آج ہمارا پورا تیش ایک کیاوٹک فائننشل میس سے گزر رہا ہے اور اس کا بہت پڑا کارن ہے مکیش امبانی جو کی اس دیش کے سب سے امیر بھی اکتی ہیں ان کا چھوٹا بھائی انہی لبانی اور سب ہی چھپ ہیں اس مدے کے اوپر پتہ سب کو ہے پر کوئی کچھ نہیں بول گا پچھلے سال سے یہ خبریں آنے شروع ہو گئی تھی قریب تیرہ ہزار کروڑ روپے کا کرز انہی لبانی کی کمپنیوں پر ہے جو ان کو یس میں کو چکانا ہے پر اب وہ ممکن ہوتا نہیں دکھرا اور سرکار سب ہی پارٹیز اس کے بارے میں چھپ ہیں کیونکہ سب ہی کے بہت ہی اچھے سمبند ہیں مکیش امبانی سے ایون میڈیا ہاؤس سے کافی اچھے سمبند ہیں بس آم جنتہ پستی رہے گی اور یہی سب چلتا رہے گا تھوڑے تھوڑے ٹائم میں لگنے کی عادتیں ہو گئی ہیں سب کو کوئی بات نہیں جی چلتا ہے یہی اٹیٹوڈ ہے جی مارے بیش میں سب چلتا کوئی بات نہیں مجھے لو سر آپ چرا سوچ کے دیکھئے کہ یہی بیڈ لون اگر کسی بی جے پی یا کانگریس کے کسی بھی نیتہ نے کیا ہوتا تو دن رات مہینوں تک اس نیتہ کی خبر پورے چینلوں میں انگلیش ہندی تبا تب چلتی رہتی پر اب بات ہے جی مکیش امبانی کے بھائیا انی لمبانی کی جنہوں نے ویجے امالیا جیسے ایک نیا اپیسوڈ شروع کر دیا اور دیش کی آم جنتہ کی خون پسینے کی گاڑی کمائی اب پتہ نہیں اب کیا ہوگا ان بیچاروں کا بس لائن میں لگنے کی عادی ہو گئے ہیں اور ایک امید اور ہاپ جو آج ہمارے دیش کی فیننس مینسٹر نے ان کو دیئے کہ آپ کا پیسہ سیف ہے بس اسی ہاپ کے سارے سو جائیں گے بیچارے اور کل شاید پھر سے لائن میں لگنے واپس آ جائیں گے تو بس یہی سب ہے